اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناظر راجہ اور ہمارا چینل ہے خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ ناظرین سونا دو قسم کا ہوتا ہے ایک نیند پورا کرنے کو بھی سونا کہتے ہیں اور ایک گول کو بھی سونا کہتے ہیں نیند پورا کرنے والا جو سونا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فری میں دیئے ہوئے ہیں اور جو اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی تکلیف دے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اور اس کو سکون دینے کے لیے عطا فرمائے اور ناظرین جو دوسرا سونا ہے جس کو ہم گول کہتے ہیں یہ سونا بھی اللہ کی نعمت ہے ایک دہات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دے رکھی ہے لیکن یہ ایک ایسی غیر ضروری چیز بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس کو انسان نے اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے شادیوں میں ہم اس کو کئی کئی لاکھوں کروڑوں کے بھی سونے دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں یا اس کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے شاید سونا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ایک لاکھ پندرہ ہزار چھے سو روپے تولہ ہو گیا ہے اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہمارے جو مزدور لیڈر ہیں یا دانشوار ہیں یا جو مالی معاملات کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مزدور کی کم سے کم جو تنخواہ ہے وہ کم از کم ایک تولہ سونے کے برابر ہونی چاہیے یعنی مہانہ تنخواہ ایک تولہ سونے کے برابر ہونی چاہیے اور وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ایک تولہ کی قیمت ایک لاکھ پندرہ ہزار چھے سو روپے ہو گئی ہے اور پچھلے کچھ ماہ سے یا کچھ ہفتوں سے اتنی تیزی سے اس نے بڑھنا شروع کی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا ہے اور ڈالر کی قیمت بھی بڑی ہے روپے کے مقابلے میں تو اب کیا واقعی ایک تولہ سونے کے برابر ایک مزدور کی عجرت ہو سکتی ہے ایک لیبر کی عجرت ہو سکتی ہے ایک کلر کی عجرت ہو سکتی ہے ایک ریڈی بان کی عجرت ہو سکتی ہے ایک دھیاڑی دار کی عجرت ہو سکتی ہے ایک ٹیچر کی عجرت ہو سکتی ہے جو چھوٹے سکولوں کے ہوتے ہیں یا کسی بھی پاکستانی کی عجرت ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے بہت مشکل اور ناممکن سی یہ بات ہے مہنگائی بہت زوروں پہ ہے اور عام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عیاشی میں نہیں آتی جو غریب سے غریب بندہ بھی استعمال کیا کرتا تھا وہ بھی اس کی دسترس سے باہر ہوتی جاری ہے اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں اب بھی یہاں پہ چیزیں بہت سستی ہیں لیکن جن دنیا کے ممالک کا ذکر کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں اگر چیزیں مہنگی بھی ہیں تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہاں ان کی آمدنی بھی زیادہ ہے اور اتنی آمدنی ہیں کہ وہ اس کو اس مہنگائی کو میٹ کر سکتے ہیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دن بہ دن چیزیں اس طریقے سے مہنگی ہو رہی ہیں اس طریقے سے گراہ ہو رہی ہیں کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ایک حکومت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کا ہی فرض ہوتا ہے اور لوگ حکومت کی طرف ہی دیکھتے ہیں اور لوگ حکومت پر ہی تنقید کرتے ہیں کسی اپوزیشن پر تنقید نہیں کرتے بھلے وہ ساری وجہات کی ذمہ داری جو ہے وہ اپوزیشن کی یا پشلی حکومتوں کی ہو پھر بھی جو موجودہ حکومت ہوتی ہے وہ اس تنقید سے بچ نہیں سکتی یا یہ کہہ کہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتی کہ اس مہنگائی کی وجہات یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں عالمی منیوں میں تیل مہنگا ہو گیا ہے عالمی منیوں میں ڈالر مہنگا ہو گیا ہے یا کچھ اور وجہات بتائیں تو بات سونے سے ہم نے شروع کی تھی کہ سونا جو ہے وہ اس تیزی سے مہنگا ہوا ہے کہ اب اس میں ایک طولہ بھی خریدنے کے لیے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اور پریشان ہیں خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ کافی سارا نہیں کم سکم چار پانچ طولے تو سونا اپنی بیٹی کو دیں اپنی بہن کو دیں اور جہاں پہ وہ بیٹی جا رہی ہوتی ہے جس گھر کی بیٹی بن رہی ہوتی ہے جس گھر کی دلند بن رہی ہوتی ہے وہ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنے والی بہو ان کی بیوی یا ان کی بہاوج بہاوج جی اس کے پاس کم از کم چار پانچ چوڑیاں تو چنچن کر رہی ہوں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹیاں تو پہنی ہوئی نظر آ رہی ہوں تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں میں اپنے بہلے داروں میں اپنے رشت کے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے بہت اچھے گھرانے میں اپنے بیٹی کی شادی کی ہے اور وہ اس بات پہ فخر کر سکیں کہ ان کی بہو بہت زیادہ جہیز لے گیا ہے جس میں بہت زیادہ سونا بھی شامل ہے تو ناظرین یہ ایسی چیزیں ہیں جسے اگر انسان چاہے تو حکمت عملی سے جان چھڑا سکتا ہے اور اس مہنگی آئٹم سے جان چھڑائی جا سکتی ہے لیکن کیا کریں اگر ٹماتر دس رپے کلو زیادہ ہو جائیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی دن اگر آدھا پاؤ یا پاؤ ضرورت ہے تو اسی دن چار پانچ کلو ہی لے آئیں تو جس کی وجہ سے اس کے ریٹس اور بھی بڑھ جاتے ہیں ہاں ان لوگوں کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا جنہوں نے سونا گھر میں رکھا ہوگا یا پہلے سے خرید رکھا ہوگا ان کو فائدہ ہوگا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب ان کا سونا بکرا ہوتا ہے زیادہ قیمت پر اس وقت دیگر چیزوں کی بھی قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے تو یہ انسان کی اہمیں سوچ ہوتی ہے کہ جی آج میرے پاس پہلے اگر ایک لاکھ کا تھا تو آج دو لاکھ کا ہو گئے ہیں تو اسی پہ وہ خوش ہوتا رہتا ہے حالانکہ یہ خوشی کی بات نہیں تو ناظرین دعا کریں اور کوئی حکمت عملی بھی اپنائیں تاکہ یہ سونا جو ایک مزدور کی مہانہ عجرت کے برابر ایک تولہ ہونا چاہیے وہ کبھی بھی اس کو میٹ نہیں کر سکتا وہ جتنا آگے جاتا ہے سونا اس سے دو تین قدم اور آگے بھاگ جاتا ہے اور وہ بچارہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے نہ بچوں کی فیس دے پاتا ہے نہ بچوں کو اچھی خوراک دے پاتا ہے اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ جن بچوں کو پوری خوراک نہیں ملتی ان کے سر بڑڑے ہو جاتی ہیں اور نیچے دھاڑ چھوٹا رہ جاتا ہے ان کا دماغ نشونما نہیں پا سکتا ان کے عزار نشونما نہیں پا سکتے اور وہ ایک ایسی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں جو ساری زندگی ان کی جان کا حصہ بنا رہتا ہے اور یہ دیفشنسی جو ہے یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تو اللہ کرے ہم اپنے عمال بھی ٹھیک کریں اللہ کرے کہ ہمیں بہت سارے وسائل تو اللہ تعالی نے دیئے ہیں ان وسائل کو ہم بروع کار نہیں لارہے اور ریٹس دیکھ دے کے پریشان ہوتے جا رہے ہیں ریٹس دیکھ دے کے ہمیں غش پڑھ رہے ہیں اور کھانے پینے واری جو چیزیں ہیں انہیں دیکھ کے اور انہیں خرید کے تو غش پڑھ نہیں چاہیے کیونکہ ان کے بغیر کیونکہ ان کے بغیر رہا نہیں جا سکتا وہ ایسی اشیاء ضروریہ ہیں کہ وہ ہر گھر کی ضرورت ہیں اور ہر روز کی ضرورت ہیں اور ہر فیملی کی ضرورت ہیں ہر انسان کی ضرورت ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اکل و شعور عطا فرمائے اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور ہم بھی دوسروں کے لئے اپنے دائمائے لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں اپنا خیال لکھیں گے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پاکستان زندہ بات